اخلاق والا وہ ہے کہ طاقت رکھنے کے باوجود جو ماف کر دے اللہ تعالیٰ سے کون ماف ہے اللہ تعالیٰ طاقت رکھتے ہیں نا ہم ماف کر رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان بن طلح سے چابی مانگی بیت اللہ کی فرمایا چابی دو میں دون افن نماز بڑھنا چاہتا ہوں اور عثمان بن طلح نے کہا تھا کہ آپ کو چابی نہیں دوں گا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کمدے پہ ہاتھ مارا فرمایا طلح ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی ہم آپ سے لے لیں گے اور پھر مکہ فتح ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری طاقت کے ساتھ آتے ہیں گلی کوچوں میں صحابہ اکرام کی فوجیں چل رہی ہیں اور بیت اللہ کو پاک کر دیا گیا اور بیت اللہ کے دروازے پہ پہنچے فرمایا بلاؤ ابن طلح کو اور جب طلح آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی لی نماز ادا کری نماز ادا کرنے کے بعد طلح کو قریب بلایا عثمان بن طلح کہتے ہیں میں پریشان تھا میں غمزدہ تھا میں یہ سوچ رہا تھا آج پتہ نہیں بنے گا کیا یہ تو طاقت والے ہو گئے ہم نے تو اس لئے سمجھاتا ہے یہ مکہ چھوڑ گئے آج اللہ نے ان کو عزتیں دے دی یہ مکہ کے متولی بن گئے آج پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا فرمایا قریب بلایا فرمایا ابن طلح یہ چابی لو ہم نے تمہیں دے دی تاکہ تمہاری نسلوں میں بہت اللہ کی چابی رہے فرمایا چابی نہیں میرے طرف آئی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آیا رئیس الہرار حضرت مولانا حبیبو رحمان صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ اکثر تقریروں میں فرمایا کرتے تھے کہ نبی دونوں حالتوں میں کریم ہوتا ہے جب نبی کمزور ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے جب طاقتور ہوتا ہے تو رحم کرتا ہے محمد الرسول اللہ جب بیت اللہ کے اطراف میں کمزور تھے جب مشرقین کا وہاں غلبہ تھا تو صبر کیا اور جس دن اللہ نے پاور دی بدلہ نہیں لیا ابن طلح کہتے ہیں کہ میرے طرف اسلام آگیا میں تو سوچتا تھا کہ پتہ نہیں آج بنے گا کیا اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن جب رات کو اپنی بہن حیرت امہانی کے گھر گئے ہیں سارے مکہ کو چھوڑ کے اس غریب عورت کے گھر جو حضرت علیہ وسلم کی سکی بہن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ذات بہن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اگر تم چھوٹوں کا احترام کرو گے ہمارے یہاں معاشرے میں یہ بیماری پیدا ہو رہی لوگ چھوٹوں کو انسان نہیں سمجھتے لوگ دکان پر کام کرنے والے ملازم کو انسان نہیں سمجھتے لوگ رکشہ والے کے ساتھ بتمیزی سے پیش آنا چاہتے لوگ ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ بتمیزی اپنے سے کمزور کے ساتھ جو ظلم کر رہا ہے وہ انسان نہیں ہے شریعت نے کہا ہے کہ اخلاق وہ نہیں کہ آپ اپنے سے طاقتور کے ساتھ محبت سے پیش آتے اخلاق یہ ہے کہ آپ اپنے سے کمزور کے ساتھ کس لحاظ سے پیش آ رہے ہیں تو پہلے تو یہ تیہ کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے مزاج کے اندر ہمارا جو اپنا مزاج ہے کیا اس میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ ہم بدلہ لینے کی نہیں سوچتے کیا ہم اپنے بھائیوں کو معاف کرنے کا اپنے اندر طاقت رکھتے ہیں اب کیا پڑوسی کو معاف کرنے کی طاقت رکھتے ہیں کیا بیوی بچوں کو در گزر کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اگر ہم دوسروں کو معاف کرنے پھر آو نا اللہ سے معافی مانگو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو معاف کرنے کے لئے تیار ہوں اب ایک بندہ کہے نہیں میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گا باقیوں سے بدلہ لوں گا تو اس کو اللہ کی حضور معافی کیسے مل سکتی ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ صبر کیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشرقین سارے ایک طرف ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہاں ہیں مکہ مکرمہ میں صبر اور حمد کا مظاہرہ کیا آج مکہ مکرمہ مدینہ منفرہ اور پھر دنیا کے بے شمار ملک اور دنیا کی تمام زمینے تمام نسلیں تمام رنگ کے لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے موجود ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو بادہ ہے آپ صبر کیوں نہیں کرتے ذرا سی بات پر بدلہ لینے کی خواہش کو دل میں پیدا کرتے ہیں کسی نے کہا کہ وہ صاحب بہت ترقی کر گئے تو بڑی اممہ کہنے لگی اچھا ترقی کر گئے اس کا مطلب اب خوبصورت بولتے ہوں گے اب ان کے لب و لہجے میں مٹھاس آگئی ہوگی اب وہ پیار اور محبت زیادہ بانٹھتے ہوں گے اب وہ اپنی ماں باپ کا اکرام زیادہ کرتے ہوں گے اپنی بیوی کے ساتھ محبت پہلے سے زیادہ کرتے ہوں گے ان کو نئے لفظ سمجھ آتے ہوں گے ان کے ذہن میں نئی پیاری پیاری باتیں آتی ہوں گے کہتا ہے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ان کی ترقی یہ ہوئی ہے کہ ایک سے دو دکانے ہو گئی ہیں اور چار گاڑیاں ہو گئی ہیں اور بہترین بزنس یہ ترقی نہیں ہے اگر بندے کو مرنے کے بعد پیچھے لوگ روئے نہ تو پھر ترقی نہیں ہے وہ کیسی ترقی ہو سکتی جس میں خود پسندی ہو سوائے اپنی ذات کے کسی اور کو دیکھا ہی نہ آپ اپنے معاشرے میں کبھی یہ اپنے گریبان میں جھانکا کہ آپ کی وجہ سے کتنے لوگ تنگ ہیں اچھے کپڑے پہن لینے سے بڑیا داڑی ٹوپی لگا لینے سے انسان کا کردار اسلام والا نہیں ہو سکتا ہے کبھی اتمنان سے سوچا آپ نے بیٹھ کے گھر پہ کی مجھ سے میری ذات سے کتنے لوگ پریشان ہیں میرے لب و لہجے سے کتنے لوگوں کو دل کو تکلیف پہنچتی ہے میرے رنگ ڈھنگ سے کتنے لوگوں کے دل میں تکلیف پہنچتی ہے میرے یہ بات کرنے کی انداز سے کیا میرے ماں باپ کا دل دکھتا ہے کیا میرے بیوی بچے جو ہیں ان کا دل مجھ سے دکھتا ہے کیا میرے بھائی جو ہیں مجھ سے تنگ ہیں کیا میرے یار دوست جو ہیں میری پیٹ پیچھے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس کا مزاد کیسا ہو گیا فرمایا حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث ہے فرمایا بہترین انسان ہے وہ جس کی گندی زبان کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہوں اس کو پہلے کھانا دے دو نہیں تو گالی دے گا یہ اس کو کار میں اگلی سیٹ میں بٹھاؤ نہیں تو یہ بیزت ہی کرے گا یہ جلدی آیا تو اس کی عزت اور تقریم کرو نہیں تو یہ تمہاری ابھی جنازہ نکال دے گا جس کے خوف کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہوں وہ بہترین انسان ہے خوف کی وجہ سے اس کی بیوی عزت کرتی تو وہ بہترین انسان ہے جس کے مہباب اس کے خوف کی وجہ سے چپ ہو گئے ہیں اور اس کے کان نہیں کھیشتے تو اللہ کی طرف سے تباہی اس کا انتظار کر رہی ہے جس کے خوف کی وجہ سے لوگ کہتے ہوں کہ آؤ میاں صاحب بیٹھ جاؤ پہلے اور بعد میں کہتے ہوں کہ اگر اس کو نہ بٹھاتے تو یہ گالی دیتا تو ایسا انسان بکترین انسان ہے تو کبھی اتمنان سے ہم خود بھی سوچ لیں لوگوں کو سمجھانے کی باتیں بات کییں اسلام عالمی مذہب اس طرح نہیں بنا کہ ہم نے جا کے لوگوں کو کہا کہ آؤ اسلام قبول کرو اسلام عالمی مذہب اس طرح بنا کہ سیدنا بلال نزی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے ان کی ماں نے کلمہ پڑا ہے حضرت یاسر بن عمار کو دیکھ کے ان کے بھائیوں نے کلمہ پڑا ہے ریدنا عسامہ کو دیکھ کے ان کی ماں باب نے کلمہ پڑا ہے اسلام اس طرح پوری کائنات کا بلا مذہب بنا کہ سیدنا عبوبا کا صدیق کی محبت کو دیکھ کے ان کی بیٹیوں نے اسلام قبول کیا ان کے فرزند نے اسلام قبول کیا سیدنا عمر فاروق کو دیکھ کر ان کا پورا خاندان بغوش ہے اسلام ہوا سینا فاروق اعظم کی خود بہن کے ایمان کو دیکھ کر عمر فاروق نے کلمہ پڑا اسلام بہت ساری دنیا کو تقریریں کر کے نہیں پھیلتا اسلام اپنے گھر سے ابتدا کرتا ہے ہمیں اس بات کو سوچنا ہے اتمنان کے ساتھ خاص کر جو لوگ نوجوان ہیں کہ بھائی کیا ہمارے مزاج سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوئی تانے دے رہے ہیں وضو خانے پر تانے مسجدوں میں تانے سلام پھر کر تانے وہ جو اپنا جس کا کام نے بنتا ہو دوسرے کے کام میں دخل اندازی کرتا ہے آپ اندازہ لگائیں جس کی اپنی گاڑی صحیح نہیں چلتی وہ دوسروں کی فکر کرتا برتا ہے پہلے اپنی فکر تو کر لیں ہم جب مریں گے اپنی قبر میں خود جائیں گے ہم سے الگ سے سوال ہوگا یہ سوال نہیں ہوگا کہ تمہارے دھائیں طرف نماز پڑھنے والے نے رکو سجدہ نہیں کیا تھا تو تم نے ٹوکا تھا کہ نہیں ٹوکا تھا مسجد میں بچے پیچھے شور مچا رہے تھے تو تم نے انہیں ہڑکایا تھا کہ نہیں ہڑکایا تھا یہ سوال نہیں ہوگا اس زبان کا سوال ہوگا کہ کتنے لوگوں کے دل توڑے ہیں بھائی کتنے لوگوں کو ساری زندگی عذیت پہنچاتے رہے اتنی مزاج میں گرمی کے ماں باپ چپ ہو جائیں آپ اندازہ لگائیں بھی کچھ لوگوں کے مزاج میں اتنی گرمی کے ماں باپ خوف کی وجہ سے چپ ہو جائیں اس سے بڑا دنیا میں عبرت کا کیا مقام ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ آواز میں اپنے لبوں لہجے میں اپنی دولت کی وجہ سے اپنے لباس کی وجہ سے دنیا میں بہت ترقی کی پسند کی طور پر جانا جاتا ہو تو اس کے ماں باپ اس کے خوف کی وجہ سے چپ ہو جائیں تو اس کے لئے اس سے بہترین مقام کیا ہو سکتا ہے قرآن پاک نے یہ جو بات کہی جس کو پوری دنیا کے حکمہ مل کے بھی آج تک نہ اکٹھا کر سکے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو اس کا مظاہرہ تو یہی ہے کہ اللہ نے کہا کہ اچھا گھر میں صبر کرو گے ہم تمہارا تعاون کریں گے گھر کی تمہاری پریشانیہ دور ہو جائیں گی ماں باپ کے سامنے اللہ نے فرمایا فرمایا یہاں صبر کرو گے ہم تمہیں عزت عطا کریں گے دوستوں کی باتوں کے اوپر اللہ نے جب صبر کرنے کا حکم دیا فرمایا جن سے محبت ہیں ان کو بتا دو اللہ کے رسول نے کہ ہمیں تم سے محبت ہیں اور جب صبر کرنے کا حکم دیا فرمایا جب تم ان کو عزت دوگے اسلام نے کہا اللہ تمہیں عزت دے گا اب عزت دینے کے لئے نہیں تیار آپ چاہتے بھی عزت مل جائے ہم کو بس اللہ کے بندے آپ جو تقسیم کریں گے وہی لوٹ کر آپ کی طرف آئے گا آپ جتنی رقم دے کے بازار میں سامان خریدتے ہیں اسی رقم کا سامان ملتا ہے نا آپ کو اسی کوالٹی کا سامان ملتا ہے جتنی رقم آپ خرچ کرتے ہیں تو آپ اپنی کوالٹی کب اچھی بنائیں گے یہ ہم تک جو اسلام پہنچا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی کوالٹی ہے کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں محمد بن قاسم جائے اس ملک میں آیا پہلی بار جب اس نے آکے چھاتی سے لگایا ان لوگوں کو جنہیں لوگ ایک کونے سے پانی نہیں پینے دیتے تھے جنہیں لوگ انسان نہیں سمجھتے تھے تو انسانیت چیک پڑی کیا ایسے بھی لوگ ہوتے کہ جو دوسروں کو اپنی چھاتی سے لگا لیں بینہ رنگ اور نسل کے بید بھاؤ کے تو اس نے بتایا ہاں مدینہ والے کے جو ماننے والے وہ ایسی ہی ہوتے ہیں سل اللہ علیہ وسلم تو کیا ہمارا مزاج ویسا نہیں ہونا چاہیے اتمنان سے سوچئے رات کو بستر پر لیٹ کے بڑے اتمنان سے سوچئے آج گھر پہ جا کے کہ ہم سے کتنے لوگ پریشان ہیں اللہ نے فرمایا فرمایا میرا کمبہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے کیا بھی یہ دنیا جو لوگ نے دنیا جنہیں بندے ہیں چرندے پرندے جو بھی اللہ نے فرمایا جو بھی میں بنایا اللہ فرما دے میرا کمبہ ہے تمہارے کمبے کو کوئی چھیڑ دے تو سارے ہی کٹھے ہو جاتے ہو نہیں تو اللہ کے کمبے کے فرد کو کسی کو کوئی تخلیف پہچائے تو اللہ نراز نہیں ہوں گے کوئی اللہ تعالیٰ کے کمبے کو پریشان کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو سکتا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ایک دن کہا کہ بھئی کوئی ایسی چیز لیا جو گھٹیا بنائی ہو ہم نے جس کا میار نیچہ ہو ہم بھی دیکھیں دنیا میں اتنی چیزیں بنائی ہیں ایسی کون سی چیزیں موسیٰ علیہ السلام دوسرے دن گئے کھالی ہاتھ فرمایا اللہ جی کوئی لبے ہے کوئی نہیں اس سے کمتر ہے ہی کوئی نہیں فرمایا موسیٰ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ غلطی سے ایک بکری کا بچہ لے آتے کالا سا کہ اللہ یہ کمتر لگتا ہے تو یہ نبوت واپس لے لی جاتی اللہ فرماتے کہ ہم نے کسی کو کمتر بنا عزت والا پیدا ہی نہیں کیا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ جتنے فرد لوگ پیدا ہوتے ہیں چاہے بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں فرمایا بنا عزت کے اور ان کی ماں انہیں آزاد پیدا کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کی ماں انہیں آزاد پیدا کیا ہے آپ کون ہیں جو ان کو غلام بنا لے آپ اپنی طاقت کے ذریعے دوسرے کو غلام کیوں بنانا چاہتے ہیں اپنی بات سمجھائیے جن سے پیار محبت ہے جن سے روز کا معاملہ ہے اپنے مطالبات ان کو سمجھائیے ان کے خود سمجھئے مسجد میں آ کے بزرگ بننے کی کوشش نہ کریں جب تک گھر والے یہ نہ کہہ دیں کہ یہ میرا دوست ہے تب تک آپ بزرگ نہیں بنیں اور جب تک گھر بار والے دوست نہ کہہ دیں کہ یہ ہمارے گھر والا ہے اس وقت تک آپ کا میار پورا نہیں ہوا گھر والے یہ نہ کہہ دیں کہ یہ میرا دوست ہے اور باہر والے یہ نہ کہہ دیں کہ ہمارا گھر کی طرح ہے تو تب تک میار پورا نہیں ہوا دکھاوے کی بات کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ مو پر ماری جائیں گی فرمایا ایسی نمازیں ایسے صدقات مو پر مارے جائیں گے کہ اچھا لوگوں کو دکھانے کے لئے کام ہو رہا ہے اور جہاں کرنا ہے وہ کام جس جگہ وہ تو کر کے دیکھو کبھی کئی لوگوں کو نیند نہیں آتی ہمارے ہاں تعویز نہیں دیتے مسجد میں ہمارے ہاں ہمارے دادا مروم نے والد محترم نے ہم نے کبھی تعویز نہیں لکھا آج تک کئی لوگ آتے پوچھنے کے لئے کہ جی نیند نہیں آتی یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو میں ان کو کہا کرتا ہوں ذرا اچمنان سے بیٹھ کے تو سوچو دل کتنوں کا دکھایا ہے جیب میں پیسے ہونے کے باوجود مدد کیوں نہیں کی تمہارے تو دروازے تک اللہ تعالیٰ نے اپنا نمہندہ بھیج دیا تھا تم ان کی طرف کیوں نہیں گئے مجھے اچھی طرح یاد ہے شاید سن انیس سو نبے یا بانوے کی بات ہوگی ایک صاحب یہاں پر ان کا نام اب چچا ابراہیم صاحب ہے تو وہ تشریف لائے تو ابو جان وہاں دفتر میں بیٹھے تھے تو وہ رونے لگے کہ جی میرا بیٹا گم ہو گیا ہے گہر مسلم تھے کہ جی میری ماں اس کی ماں کہتی ہے کہ وہ جامعہ مسجد والوں سے ہی تعویز لاؤ تب یہ ملے گا تو ابو جان نے انہیں کہا کہ بھائی ایسا ہے تعویز تو ہم لکھتے نہیں ہیں کہ بھی تو میرے ساتھ چل اللہ کا طاقت والا ہے اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے تو اس کو وضو خانے پر لے گئے موہاں دلوائے یہاں لے آئے اسی جگہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے تو دعا کی جو اور لوگ مسجد میں دو چارتیں دعا کی اللہ تعالیٰ کے حضور کی اس کا بچہ مل جائے تو یہ اللہ کریم کا فضل ہوا کہ شام کو اس کا بیٹا مل گیا اتفاق سے یہ قصہ یاد آ گیا آپ کو سناتا چلوں تو شام کو اس کا بیٹا مل گیا اب وہ آنے لگے روزانہ مسجد ایک دو دن چھوڑ کر بیٹھنے لگے مجلس میں اب کرتے کرتے بیس پچیس دن بعد ایک دن وہ آئے اپنی اہلیہ کے ساتھ اور آ کے فرمانے لگے بھی ہم دونوں کو آپ کلمہ پڑھا دیں ہم دونوں مسلمان ہونا چاہتے ہیں یہ سن انیس سو نبے کی یا ست یا بانوے کی بات ہوگی میں بتا رہا ہوں جو آپ کو تو ان کے ساتھ ان کے تین بچے تھے ایک بیٹی تھی بیٹی کی عمر سترہ سال تھی جو بیٹا گھم ہوا تھا اس کی عمر چودہ سال تھی دو اور چھوٹے بچے تھے اب وہ سارا خاندان جو ہے اس نے کلمہ اسلام پڑھ کے اہل کا بغوش اسلام آنے جانے لگے ان کا نام ابراہیم رکھا ہم لوگ بچپن سے انہیں ابراہیم چچا کہتے ہیں سن رہے ہوں شاید آج وہ بھی قصہ گئی بیٹھے تو روزانہ آنے لگے نماز وغیرہ سب سیکھ گئے ماشاء اللہ بڑے پکے دیندار آج بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر پہ بڑا فضل کیا ہے تو ایک مہینے بعد وہ آئے آکے ابو جان کو کہنے لگے گی آپ ہاں بیٹی تا رشتہ نا عمر سر کیتا ہے تو ان کو بتانا ہے کہ اب ہم کیونکہ کلمہ پڑ چکے ہیں تو ہم اپنی بیٹی تمہاریاں نہیں دیں گے تو کہا ٹھیک ہے وہ عمر سر گئے یہ بات کہنے کے لیے اپنے رشتہ داروں کو ان کے رشتہ داروں میں سی تھے جہاں لڑکی کا رشتہ ہوا تھا اب وہ جب وہاں جا کے ان کو یہ بات بتائی تو کہاں لڑکی والے جو تھے آگے وہ بھی انہی کی طرح تھے تھوڑے سے اکڑ بھی تھے کہتے ہیں نہیں جی رشتہ تو ہم نہیں مسلمان انہیں کے لیے تیارے ہم رشتہ نہیں توڑیں گے تو لڑکا جس سے نکاح ہونا تھا وہ اس کے والد اس کی والدہ وہ لوگ اسلام قبول کر گئے پھر ابراہیم چچا کے بھائیوں کا سلسلہ شروع ہوا ان کے بھائی سارے شادی شدہ تھے انہوں نے مسجد بنائیا یہاں سہلا ایک جگہ ہے پنجاب میں وہاں ہجرت کر گئے ہیں تو وہ ان سب لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ان کے بچوں نے پھر آگے جو ان کے سمدھی تھے انہوں نے تو دس بارہ سال میں کئی سو افراد کیا سمجھے انہوں نے اس لئے اسلام کو قبول کیا کہ اگر پچاس روپے کا تعویز دے دیا جاتا تو نہ اس کا بچہ ملتا تو نہ ہماری کوٹھی پڑ جا رہی تھی اسلام جو ہے وہ اپنے عالی کردار کی وجہ سے آگے چلتا ہے اب ان کے جو آگے عزیز و اکاری پر رشتہ دار ہے ان کے پاس میں یا میرے والد تو نہیں نہ گئے بارے جس نے اسلام کو قبول کیا اس کے لب و لہجے میں تبدیلی آئی شراب چھٹ گئی اب معاملات میں نیکی آگئی چیرے پر نور آگیا تو دیکھ کے باقی لوگوں کو مجبور ہونا پڑا تو میں اکثر مسلمانہ نے پوچھدہ ہونا ہے جیڑے ساڑے تھے پجے جان کے مولویوں کو پائن پائن سو روپے آچے فڑا آگے بھی سیرتیات راہ دیو وہ بھی کیا تمہارا بھی کوئی ایسا پیر ہے جس کو دیکھ کے کبھی کسی نے کلمہ پڑا کیا اس کا کردار بھی ایسا ہے مجھے کئی لوگ کہتے ہیں ہم کشمیریوں میں بڑی بیماری ہیں پیروں کی میں ان کو پوچھا کرتا ہوں بھی تمہارے بھی کوئی ایسا پیر ہے کہ کوئی سیر کرنے کیا ہو تو اس نے تمہارا کردار دیکھ کے اسلام کو کہا ہو کہ بہترین مذہب ہے کیا آپ کے پاس بھی ایسے شکل و دیسے ایسے محلوی ہیں کیا تمہارے علاقے میں بھی کوئی ایسا اللہ والا ہے جس کی شکل دیکھ کے بندہ کہے کہ یہاں اس کے چہرے پر اللہ کا نور برس رہا ہے جس کو دیکھ کے لوگ لبے لہجے کو کہیں کہ یہ کلمہ ہے لیکھ بوڑی عورت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے فلاں بیماری ہے فرمایا بی بی بیماری کو چھوڑ اگر تو سبر کرنے لگے میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں سبر کرنے لگے تو میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں کہنے یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں آج سے سبر کروں گی لیکن مرگی کا دورہ پڑتا آپ دعا کریں کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے میرا رپٹہ سر سے نہ اترے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ جب اس کو مرگی کا دورہ پڑے تو رپٹہ سر سے نہ اترے دعا یہ بھی ہو سکتی تھی کہ یہ بیماری میں شفاہ آجائے لیکن فرمایا سبر کر اللہ تجھے جنت دیں گے اور صحابہ فرماتے ہیں ابو حریرہ سے پوچھے سعیدنا بلال سے پوچھے سعیدنا آنس سے پوچھے صحابہ فرماتے ہیں جب کوئی نیا بندہ مدینے میں آتا نا کہ یار ہم نے مسلمان ہونا کوئی جنتی دکھاؤ اس بڑی اممہ کے دروازے پہنچ جاتے دروازہ کھٹاتے اممہ جی باہر آتی بولو کیا بات ہے کہتے ہیں اممہ جی اس بندے نے جنتی عورت دیکھنی تھی ہم نے اس لیے تمہارے گھر پہ لے کے آئے تو میں یہ پوچھتا ہوں کیا ہم میں بھی ایسے لوگ ہیں اپنی شکل دیکھیں جا کے آئینے میں اور پھر اگر یہ شکل کسی غیر مسلم دوست کے نزدیک بیمان کی ہے تو آپ نے اسلام کا نقصان کی ہے یہ سوال ہوگا قیامت والے دن اگر اس شکل نے کسی غیر مسلم دوست کے ساتھ کسی غیر مسلم کے ساتھ بیمانی کی ہے اور جھوٹ بولا اور وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان جھوٹے ہوتے تو یہ سوال ہوگا قیامت کے دن محمد الرسول اللہ کے دربار میں کہ ادھر آ تیری وجہ سے میرے دین کو برا کا آگیا اب جواب دے سوال یہ نہیں ہونا ہے کہ کپڑے کیسے تھے لب و لہجہ کیسا تھا سوال اس بات کا ہوگا کہ کیا تمہارے کردار کی وجہ سے لوگوں نے کسی نے اسلام کو برا تو نہیں کہا اسلام آپ سے یہ چاہتا ہے یہ جتنی شکلیں بیٹھیں چاہے میری ہو چاہے آپ کی ہو چاہے چیرے پہ داڑی ہے یا نہیں ہے چاہے آپ نمازی ہیں یا نہیں ہے یہ تمام شکلیں باہر سڑک پر یہ تمام شکلیں ریلوے اسٹیشن پر یہ شکلیں تمام ائرپورٹ پر یہی شکلیں دکانوں پر یہ محمد الرسول اللہ کے دین کی یہ گواہی دیتی ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین کی تصویر ہیں اب آپ کی مرضی ہے کہ اس تصویر کو خوبصورت بنائیں آپ کی مرضی ہے اس تصویر کو بدصورت بنا دیں یہ آپ کے اقتیار کے اندر ہے یہ نہ سوچا کرو مولویوں نے ٹھیکا لیلیا جیندہ مولویوں نے پیوضہ دیئی نا ٹھیکا لیلیا مولویوں نے جو بینا مولویوں کے بھائی مانیا کریں گے کیا اس کی وجہ اسلام بدنام نہیں ہوگا اس لئے یاد رکھا کریں صبح شیشے کے سامنے کہ یہ صرف عبد الرحمن کی فوٹو نہیں ہے یہ قریشی صاحب انساری صاحب میر صاحب صرف ڈار صاحب کی شکل نہیں ہے یہ اسلام کی شکل ہے چاہیے اسی سال کی ہے چاہیے دس سال کی ہے چاہیے بیس سال کی ہے یہ اسلام کی شکل ہے اور اس شکل کو دیکھ کر تیہ کرتے ہیں لوگ معاشرے میں یہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں تب ہی تو انگلینڈ کی پریس ریوڈر ریڈلی جب افغانستان میں قید رہی اس نے جا کے جب کہا کہ میں نے قلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ دیا پوری دنیا کا کفر اس 21 سدی میں کاب گیا تھا کہ کیا ایسے بھی مسلمان ہوتے کہ ان کا قیدی بھی قلمہ پر سلام پڑھنے کے لئے مجبور ہو جائے تو اس لئے ہمیں یہ تیہ کرنا ہے کہ ہمارا کردار کیسے کریں گے انشاءاللہ دوسروں کو نہیں تیہ کروانا ہے یہ میری واتھ یاد رکھنا ہے کارجا کے یہ نہیں کہ جنانینوں کے پرانوں کے نہیں پہلے خود تیہ کرنا ہے اور جب آپ تیہ کر لیں گے انشاءاللہ وہ دس پندرہ دن بعد آپ کو کہیں گے کہ عبد الرحمان بھائی انیس بھائی جنید بھائی کیا بات ماشاءاللہ پہلے سے زیادہ تبدیلی نظر آ رہی جب یہ بات آ جائے گی تب وہ اسلام کا پیغام آگے جائے گا انشاءاللہ دعا کیجئے اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے